یرمیہ سنتیس بار اور صدقیہ بن یوسیہ جس کو شاہ باول نبوکل نظر نے ملک یہودہ پر بادشاہ مقرر کیا تھا کھونیا بن یہو یقیم کی جگہ بادشاہ ہی کرنے لگا لیکن نہ اس نے نہ اس کے ملازموں نے نہ ملک کے لوگوں نے خداوند کی وہ باتیں سنی جو اس نے یرمیہ نبی کی معرفت فرمائی تھی اور صدقیہ بادشاہ نے یہوکل بن سلمیہ اور سفینیہ بن ماسیہ کہن کی معرفت یرمیہ نبی کو کہا کہ اب ہمارے لئے خداوند ہمارے خدا سے دعا کر ہنوز یرمیہ لوگوں کے درمیان آیا جایا کرتا تھا کیونکہ انہوں نے بھی اسے قید خانے میں نہیں ڈالا تھا اس وقت فراؤن کی فوج نے مصر سے چرہائی کی اور جب کسیلیوں نے جو یرشلم کا محاصرہ کیے تھے اس کی شہرت سنی تو وہاں سے چلے گئے تاب خداوند کا یہ کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم شاہ یہودہ سے جس نے تم کو میری طرف بھیجا کہ مجھ سے دریافت کرو یوں کہنا کہ دیکھ فراؤن کی فوج جو تمہاری مدد کو نکلی ہے اپنے ملک مصر کو لوٹ جائے گی اور کسدی واپس آ کر اس شہر میں لڑیں گے اور اسے فتح کر کے آگ سے جلائیں گے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب نہ دو کہ کسدی ضرور ہمارے پاس سے چلے جائیں گے کیونکہ وہ نہ جائیں گے اور اگرچہ تم کسدیوں کی تمام فوج کو جو تم سے لڑتی ہے ایسی شکست دیتے کہ ان میں سے صرف زخمی باقی رہتے تو بھی وہ سب اپنے اپنے خیمے سے اٹھتے اور اس شہر کو جلا دیتے اور جب کسدیوں کی فوج فراؤن کی فوج کے در سے یرشلم کے سامنے سے کوجھ کر گئی تو یرمیہ یرشلم سے نکلا کہ بنیابین کے علاقے میں جا کر وہاں لوگوں کے درمیان اپنا حصہ لے اور جب وہ بنیابین کے پھاٹک پر پہنچا تو وہاں پہرے والوں کا دروغہ تھا جس کا نام ایریہ بن سلمیہ بن ہننیہ تھا اور اس نے یرمیہ نبی کو پکڑا اور کہا کہ تو کسدیوں کی طرف بھاگا جاتا ہے تب یرمیہ نے کہا یہ جھوٹ ہے میں کسدیوں کی طرف بھاگا نہیں جاتا ہوں پر اس نے اس کی ایک نہ سنی پس ایریہ یرمیہ کو پکڑ کر عمراء کے پاس لیا اور عمراء یرمیہ پر غزبناک ہوئے اور اسے مارا اور یونتن منشی کے گھر میں اسے قید کیا کیونکہ انہوں نے اس گھر کو قید خانہ بنا رکھا تھا جب یرمیہ قید خانہ میں اور اس کے تیہ خانوں میں داخل ہو کر بہت دنوں تک وہاں رہ چکا تو سدکیہ بادشاہ نے آدمی بھیج کر اسے نکلوایا اور اپنے محل میں اسے خفیہ طور سے دریافت کیا کہ کیا خداوند کی طرف سے کوئی کلام ہے اور یرمیہ نے کہا کہ ہے کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ تو شاہ بابل کے حوالے کیا جائے گا اور یرمیہ نے سدکیہ بادشاہ سے کہا کہ میں نے تیرا اور تیرے ملازموں کا اور ان لوگوں کا کیا گناہ کیا ہے کہ تم نے مجھے قید خانے میں ڈالا ہے اب تمہارے نبی کہاں ہیں جو تم سے نبوت کرتے اور کہتے تھے کہ شاہ بابل تم پر اور اس ملک پر چلہائی نہیں کرے گا اب آئے بادشاہ میرے آقا میری سن میری درخواست قبول فرما اور مجھے یونتر منشی کے گھر میں واپس نہ بھیج ایسا نہ ہو کہ میں وہاں مر جاؤں تب صدقیہ بادشاہ نے حکم دیا اور انہوں نے یرمیہ کو قید خانہ کے سہن میں رکھا اور ہر روز اسے نانبائیوں کے محلہ سے ایک روٹی لے کر دیتے رہے جب تک کہ شہر میں روٹی مل سکتی تھی پس یرمیہ قید خانہ کے سہن میں رہا